وزریعظم سرمکاری دورے پر متحدہ عرب امارات روانہ شہبا شریف کا اپنے انتخاب کے بعد یو اے ای کا پہلا دورہ ہے کابینہ کے اہم وزراء پر مشتمل آلہ سطح وقت بھی وزریعظم کے ہمراہ وزریعظم امرات کی صدر اور ابودابی کی حکمران شیخ محمد بن زائد سے ملاقات کریں گے بجلی کی بنیادی قیمت پر پانچ روپے پی یونٹ اضافی کا امکار نیپرا آج درخواست پر سمات کرے گا سی پی پی اے نے پاور پرچیز پرائیس کی تائیون کی درخواست کی قیمت پچیس روپے تین پیسے سے ستائیس روپے گیارہ پیسے پی یونٹ کا تخمینہ بجلی مہنگی ہونے پر سارفین پر تین سو دس عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا بجلی کی بواہدوں سے عوام مہنگی بجلی کے بل بھر رہے ہیں قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر ارب روپے آئی پی پیس کو دیے گئے نو ہزار میگا وارٹ بجلی استعمال نہیں ہوتی لیکن قیمت عوام ادا کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم و رحمان کہتے ہیں کہ مہنگی بجلی ہوگی تو سنتے کیسے چلیں گے سرمایہ کاری کون کرے گا حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں مزر خزانہ محمد اور انزیب نے ای سی سی کا اجلاس آج طلب کر لیا اجلاس میں نو نکاتی ایجنڈے کو منظوری کے لیے پیش کیا جائے گا ذراعی کے مطابق داسو حملے میں ہلاک ہوئے چیل سے نمٹنے کے لیے مالی امداد کی درخواست بھی ایجنڈے کا حصہ ہے پاکستان سٹیل میرس کے ذمہ سوئی صدرن کی بقایاجات کی ادائیگی کے لیے مالی امداد کی بھی درخواست ایجنڈے میں شامل غیر ملکی سرمایہ کاری ایک سو اکترس اشاریہ نو ملین سے بڑھ کر تین سو اٹھاون اشاریہ آٹھ چار ملین ڈالر ہو گئی سٹیٹ بینک اور پاکستان کی مطابق گزشتہ اکاون ماہ میں یہ سب سے بڑی براہی راس غیر ملکی سرمایہ کاری ہے رواب آلی سال کی پہلے دس ماہ میں براہی راس غیر ملکی سرمایہ کاری ایک اشاریہ چار چھے ملین ڈالر ریکارڈ چین ایک سو ستتر اشاریہ تین سات ملین ڈالر کی سرمایہ کاری کے ساتھ سرے پہلیس یو اے ای کی اکاون اشاریہ نو تین اور کینیڈا کی اکاون اشاریہ آٹھ نو ملین ڈالر کی سرمایہ کاری خیبر پختون خاکہ سر پلس بجوٹ کل صبحی اسمبلی میں پیش کیا جائے گا محکمہ خزانہ کے مطابق بجوٹ کا حجم سولہ سو ارب روپے سے زائد ہے ترقیاتی کاموں کے لیے تین سو بیس ارب روپے مختص ہیں قبائلی ازلا بھی کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا جائے گا ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کا سفر آخرت ایرانی شہر بیر جن سے صدر رئیسی کی میت کو جلوس کی شکل میں مشہد لے جائے جا رہا ہے انسانوں کا سمندر امڑایا صدر رئیسی کی میت کی جلوس میں لاکھوں افراد کی شرکت صدر رئیسی کی تدفین آج مشہد میں روزہ امام علی رضا کی اہاتھ آمی کی جائے گی سعودی وزیر خارجہ سمیت کئی عالمی شخصیات تدفین میں شرکت کریں گی کریستان سے پاکستانی طلبہ کو لے کر پی آئی کی خصوصی پرواز کراچی پہنچ گئی ایک سو ستر سزائی طلبہ بشکک سے وطن واپس پہنچے وزریالہ سندھ نے کراچی ائرپورٹ پر طالبے علموں کا استقبال کیا مراد علی شاہ کہتے ہیں سندھ حکومت طلبہ کی واپسے سے متعلق مسلسل رابطے میں رہی چھے زخمیوں سمیت ایک سو اسی طالبے علم اب بھی کریستان میں ہے کوشش کر رہا ہوں ان کے لئے خصوصی فلائٹ بھیجوں پی آئی اے کی مزید دو پروازیں آج بشککک کے لئے روانہ ہوں گی پہلی پرواز لاہور دوسری کوئٹا سے اوڑا ان بھرے گی خیبر پخترخا کے تمام تعلیمی بورٹ کے زیرہ تمام انٹرمیڈیئٹ کے سالانہ انتحانات شروع پشاور تعلیمی بورٹ بھی مجموع طور پر ایک لاکھ پچیس ہزار چارسو چیاسر طلبہ فرسٹ اور سیکنڈ یئر کا انتحان دے رہے پشاور میں طلبہ کے لئے چارسو ایک انتحانی ہالز کائیں ہرمین شریفین انتظامیہ نے غلاف کعبہ کو زمین سے تین میٹر اونچا کر دیا مقصد حج کے ایام میں غلاف کو کسی بھی قسم کی نقصان سے محفوظ رکھنا ہے غلاف کعبہ پندرہ زل حج تک زمین سے تین میٹر اوپر رہے گا مازمی آزمین حج غلاف کعبہ کو چھونے کے ساتھ اس کے ٹکڑے تبرک کے طور پر کٹ کر ساتھ لے جاتے تھے جس سے غلاف کو نقصان پہنچتا تھا پاکستان میں امریکی سپیر ڈونلڈ ڈوم کا وفت کے ہمراہ کراچی کی تاریخی چوکنڈی قبرستان کا دورہ قدیم مقبروں کا معاینہ کیا امریکی سپیر نے کہا ہے کہ چوکنڈی قبرستان فنکارانہ مہارت اور نقشو نگاری کے کام کا آلہ نمونہ ہے دونوں ممالی کی درمیان سیاحتی تعلقات مزید مستحکم کرنے کی ضرورت ہے خبردار گرمی کی شدت میں مزید اصافے کی پیش گوئی درجہ حرارت 6 سے 8 ڈگری بڑھنے کا امکان ہے آج بھی شدید گرمی کی لہر جاری رہے گی کراچی میں 31 درجہ حرارت بھی 37 ڈگری محسوس ہونے لگا مہنجو داروں جیک بابا دادوں میں پارا 49 ڈگری رہا سبھی لادکانہ نواب شاہ خیرپور اور سکھر میں درجہ حرارت 48 ڈگری ریکارڈ روحہ ہفتے بیشتر علاقے شدید گرمی کی لپیٹ میں رہیں گے سکھر روڑی کے قریب گاؤں حسن چوہان میں دو بھائیوں سمیت تین چرواہے کوے میں ڈوب کر جامبہ کوے میں گرنے والی گائی کو بچانے کی کوشش میں ایک کے بعد دوسرا کوے میں اترا اور ڈوب گیا جامبہ کھونے والوں کی عبدالجبار، عبداللطیب اور شہزاد کے نام سے شناخت کراچھو میں دورانی سرچ آپریشن پولیس کی فائرنگ سے ایک شہری زخمی شہر میں مبینہ پولیس مقابلوں میں ایک ڈاکو خلاک نو کو زخمی حالت ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے لئے پاکستان کے پندرہ رکنی سکورپ کا اعلان آج کیا جائے گا پامیٹی میں تین ریزورپ کھلاریوں کو بھی شامل کیا جائے گا ورلڈ کپ کا آغاز یکم جون سے امریکہ اور ویسٹ انڈیز میں ہوگا وزرعظم شہبہ شریف متحدہ عرب مارات کے دورے پر روانہ ہو گئے شہبہ شریف یو اے ای قیادت سے ملاقات کریں گے وزرعظم متحدہ عرب مارات کے معروف سرمایہ کاروں سے بھی ملاقات کریں گے دو طرف تعلقات یو اے ای کی پاکستان میں سرمایہ کاری پر دوادلہ خیال ہوگا وزیراعظم شہبہ شریف آج متحدہ عرب امارات کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں اور وہاں پر اماراتی صدر شیخ محمد بن زائد سے ملاقات بھی سکیجولڈ ہے اور اس کے علاوہ متحدہ عرب امارات کا یہ پہنا دورہ ہے وزیراعظم کا اپنے انتخاب کے بعد اور وزیراعظم کی ہمراہ کابینہ کے اہم وزرہ پر مشتمل ایک عالی سطح وفد بھی ہے بجھولی کی بنیادی قیمت میں پانچ روپے فی یونٹ اضافے کا امکان ہے نیپرا آج درخواست پر سمات کرے گا سی پی پی اے نے پاور پرچیز پرائیس کی تاہیون کی درخواست کی ہے قیمت پچیس روپے تین پیسے سے ستائیس روپے گیارہ پیسے فی یونٹ کا تخمینہ ہے بجھولی مہنگی ہونے پر سارفین پر تین سو دس عرب روپے سے زائد کا اضافی بوجھ پڑے گا بجھولی کی معاہدوں سے عوام مہنگی بجھولی کے بل بھر رہے ہیں قوم کی جیبوں پر ڈاکہ ڈال کر ارب روپے آئی پی پیس کو دیے گئے نو ہزار میگا وارٹ بجھولی استعمال نہیں ہوتی لیکن قیمت عوام ادا کرتے ہیں امیر جماعت اسلامی حافظ نیم اور ایمان کہتے ہیں کہ مہنگی بجھولی ہو گئی تو سنتیں کیسے چریں گے سرمایہ کاری کون کرے گا حکومت نے آئی ایم ایف کے سامنے گھٹنے ٹیک دیئے ہیں دالنے کے لیے برائراز آئی ایم ایف نیپرا سے بات کر رہا ہے اس میں حکومت کہاں ہیں غلامی بھی کوئی لیمٹ ہوتی ہے اس کی اس طرح سے جو ہے وہ آپ نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا کہ اب جو چاہیں یہ لوگ کرتے رہیں اور عوام کے پر ہی یہ بوجھ ڈالیں گے آئی پی پیز کے وہ معاہدے جو پوری قوم کے لیے تباہ کن ہیں ستر اسی فیصد آئی پی پیز اس وقت پاکستان کی کمپنیوں پر اور افراد پر مشتمل ہیں اور خاندانوں پر مشتمل ہیں چند لوگوں کے مفادات کے خاطر پاکستانی قوم یہ بھگت رہی ہے جو بل آپ اور میں ادا کرتے ہیں یہ اس لیے زیادہ ادا کرتے ہیں کہ یہ معاہدے ہم سے ٹیک اور پے کے معاہدے ہوئے ہیں کہ آپ لے نہ لے آپ کو بجلی کی قیمت ادا کرنی ہے انڈسٹری کس طرح چلے گی جب اتنی مہنگی بجلی ہوگی یہ جو کانٹیج انڈسٹری ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی سنتیں لوگ گھروں میں چلا رہے ہوتے ہیں یہ کیسے چلیں گے پاکستان اور آئی ایم ایف کے درمیان مذاکرات میں کرزوں کی فریم ورک پر باتشیت وفا کی بجلت میں پاکستان کی کرزوں میں اضافہ ہونے کا امکان ہے کرگستان سے پاکستانی طلبہ کو لے کر ایک اور پرواز کراچی پہنچ گئی وزیراعالہ سندھ نے کرگستان میں فسے طالبی علموں کی واپسی پر استقبال کیا واپس پہنچنے والے طلبہ نے کہا ہے کہ کرگستان میں حالات بہتر نہیں تین دن سے طلبہ ائرپورٹ پر بھوکے بیٹھے ہیں فسے ہوئے طلبہ کی واپسی کیلئے حکومتی اقدامات ناکافی ہیں طلبہ نے شکوا کیا ہے کہ اسر و رسوف والے طلبہ جہاز میں سوار ہو گئے باقی رہ جاتے ہیں ایرانی صدر ابراہیم ریسے کا سفر آخرت ایرانی شہر بیر جن سے صدر ریسے کی میت جلوس کی شکل میں مشہد لے جایا جا رہا ہے انسانوں کا سمندر امڑ آیا صدر ریسے کی میت کے جلوس میں لاکھوں افراد نے شرکت کی ہے صدر ریسے کی تدفین آج مشہد میں روزہ امام علی رضا کی اہاتے میں ہونے جاری ہے اور سعودی وزر خارجہ سمیت کئی عالمی شخصیات تدفین میں شرکت کریں گی ایرانی شہر بیر جن سے صدر ریسے کی میت کو جلوس کی شکل میں مشہد لے جایا جا رہا ہے اور صدر ریسے کی میت کے جلوس میں لاکھوں کی تعداد میں افراد نے شرکت کی ہے صدر ریسے کی تدفین آج مشہد میں روزہ امام علی رضا کی اہاتے میں کی جائے گی سعودی وزر خارجہ سمیت کئی عالمی شخصیات تدفین میں شرکت کریں گی